بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آٹو جنریٹ سیریل نمبر ویڈ فور ایکزیمپلز آج میں آپ کو فور ایکزیمپلز بتاؤں گا کہ ہم اپنی سیریل نمبر کو آٹو جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر تو اس کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک ڈیمو دے دوں گا کہ ہمیں کوئی بھی انٹری کرنی ہو اور اس انٹری کے ایندر اگر مجھے یہاں پر سب میں سیریل نمبر عید کروانا ہے یعنی کہ مجھے سیریز وائد چلا نہیں ہے تو کیسے ہوگی تو بھی آپ جیسے ہم یہاں پر انٹری کرتے ہیں کوئی بھی ہم یہاں پر انٹری یا نیم یا کورس کے نیم ایمپلائر سنوہ نیم انٹری کرتے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پر یہ کورس کا نیم لگ دیا گرافیکس تو دیکھیں سب کے اوپر ایک ہی ساتھ سیریل نمبر 1 شروع ہو چکے ہیں اگر میں یہاں پر انٹری کرتا ہوں انیمیشن تو سب کے اوپر سیکنڈ نمبر 2 جنریٹ ہو رہا ہے اس طرح میں نے اگر یہاں پر ایڈ کر دیئے مس آفیس تو یہاں پر میرے پاس نمبر یعنی کہ سیریل نمبر جنریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں گا جس طریقے سے اکاؤنٹنگ مینجمنٹ اور اسی کے علاوہ جتنے ہمارے کورسز ہوں گے جتنے ہم انٹری کرتا جا رہے ہیں تو دیکھیں یہ چاروں کے چاروں جو ہمارے کولمز ہیں اس میں آٹومیٹکلی سیریل نمبر جنریٹ ہو رہے ہیں اب یہ کیسے ہو رہے ہیں اس میں ہم نے 4 اگزیمپلز دیکھنی ہے آج ہی کلاس میں تو ویڈیو کو آپ انٹ تک دیکھتے رہیے گا تاکہ کوئی ٹاپک یا کوئی فارمولا آپ سے کوئی مس نہ ہو جائے تو میں اب چلتا ہوں اپنی دوسری شیٹ کی طرف جو میں نے وہاں پر اس شیٹ کو میں نے ڈرو کر کے رکھا ہوئے تو یہاں پر جو فارمولا ہم اپلائے کریں گے جو فرسٹ سیریل نمبر کا جو فارمولا ہوگا تو اس کیلئے میں یہاں پر اپلائے کروں گا equal if bracket on کروں گا یہاں پر اور bracket on کرنے کے پاس سب سے پہلے میں سلیک کروں گا اپنا انٹری والا سیل یہ والا سیل میں سلیک کروں گا اگر میرے پاس یہ والے سیل برابر ہے کسی اس کے بلینک کے یعنی کہ اگر یہ میرا سیل خالی ہے کومہ تو میرے پاس کیا جائے دبل کورٹیشن مناکہ ہم چھوڑ دیں گے بلینک اگر یہ والے سیل خالی ہوا تو میرے پاس خالی یعنی بلینک آجائے کومہ اور اس کے بعد ورنہ آپ کے پاس کیا جائے تو یہاں پر آپ فارمولا رائٹ کر لیجئے گا روس کا روس کا آپ نے فارمولا رائٹ کرنا ہے بریکٹ اون کرنا ہے اب اس کے بعد آپ سے ایریز بولے گا تو آپ نے ایریز میں اسی اینٹری والے سیل کو سیلک کر لینا ہے اور شفٹ کے ساتھ آپ نے کولن پریس کرنا ہے جیسی آپ کولن پریس کریں گے تو یہ ٹو ٹائمز یہاں پر منشن ہو جائے گا اور ہم یہاں کریں گے پہلے بریکٹ کلوز اور جو فرسٹ والا جو آپ کا سیل ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایف فور سے اس کو کر دینا ہے لک جیسی آپ ایف فور سے لک کریں گے اس سے کیا ہوگا کام اور اس کو آپ کریں گے انٹر جیسی آپ نے کیا انٹر انٹر کرنے کے بعد دیکھیں پہلی کنڈیشن میں آج چکا ہے کہ اگر یہ والا سل خالی ہے تو کیا آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہے جیسی میں یہاں پر کوئی بھی نیم لکھتا ہوں میں جیسے میں نے گرافکس لکھا تو میرے پاس یہاں پر ون جنریٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر آتے ہیں اینیمیشن لکھتے ہیں یہاں پر اپنا سیکنڈ کورس نیم تو یہاں پر ابھی میرے پاس نیم نہیں آرہا کیونکہ میں نے اس کو ڈریک نہیں ہے اس کو ڈریک کر لیتے ہیں تو دیکھیں آٹومیٹکلی آ چکا ہے اور تھرڈ ہمارے پاس جو آپشن ہے آفیس ایمیس آفیس تو دیکھیں آٹومیٹلی ہی تھرڈ جنریٹ ہو رہا ہے اب ہم نے وہاں جو لک کیا تھا اس لیے کیونکہ ہم اس سیل کے اوپر آتے ہیں تو دیکھیں اس نے اس سیل سے لک کیا ہوئی سیکنڈ راو پر آ رہا ہے یہاں پر اگر ہم ڈبل کلک کر کے دیکھیں دیکھیں اس نے پہلے والے سیل کو لک کر کے رکھا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے مووو نہ کرے باقی یہ ڈریک کرتا ہوا نیچے آ رہا ہے اس طرح اگر ہم اپنے سیکنڈ لاسٹ والے سیل پر جا کے ڈبل کلک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا جو فرس سیل ہے وہ لک ہوا ہے جو ہم نے لک کیا تھا باقی یہ ڈریک ہوتا ہوا نیچے مووو کرے گا اسی طریقے سے اب ہم اپنی جو سیکنڈ اگزیمپل ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس کو میں دوبارہ سے ہٹا دے تو یہاں سے تو اب سیکنڈ جو آپ کے پاس اگزیمپل ہے وہ کیا ہے آپ نے لگانا ہے ایکول ایف لگائیں گے آپ بریکٹ آن کریں گے اور بریکٹ میں آپ نے انٹری والے سیل کو سیلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر لگانا ہے کہ یہ والے سیل اگر برابر ہوتا ہے کسی کے خالی کے کومہ تو آپ کے پاس کیا آجائے کچھ بھی نہ ہے یعنی آپ نے کوٹیشن بنا دیئے خالی آجائے کومہ ورنہ آپ کے پاس کیا آجائے یہاں پر ون آجائے اور بریکٹ کلوز بریکٹ کلوز کریں گے اور آپ نے یہاں پر کر دینا ہے انٹر جیسے انٹر کریں گے تو اب اگر آپ یہاں پر کوئی بھی نیم لکھتے ہیں بیسے میں نے یہاں لکھ دیا ہے ایم ایس آفیس تو دیکھیں ون آ چکا آپ کے پاس اب اس کے اندر ہمیں ایک فور چینجنگ اور کرنی ہوگی نیچے اسی فارمولیو کو میں یہاں پر ریپیٹ کروں گا ایف بریکٹ آن کروں گا اور یہ والا سیل میں یہاں پر سیلیک کر لوں گا کہ اگر یہ والا سیل آپ کے پاس برابر ہوتا ہے خالی کے کومہ تو آپ کے پاس کیا آجائے کٹیشن ہم بلینک چھوڑ دیں گے تاکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ کومہ اور آپ کے پاس کیا پرنٹ ہو جائے اس سیل میں آپ پلس ون کر دیں گے کو کر دینے ہے ڈریک تو اب آپ جو بھی اس میں انٹری کریں گے جیسے میں نے سیکنڈ کورس کا نیم لکھا گرافکس اینیمیشن اور اب آپ جو بھی اس میں کورسنگ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پر ایڈ ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ہماری ہوگی سیکنڈ اگزیمپل اب ہم تھرڈ اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں کہ تھرڈ اگزیمپل پر آپ نے کیا کام کرنا ہے تو میں انٹری کو دوبارہ سے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تھرڈ ایزیمپل کے اندر آپ نے اپلائے کرنا ہے ایف کنڈیشن ایکوال ایف بریکٹ آن کریں گے اب بریکٹ میں آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے انٹری والے سیل کو سیلیک کرنا ہے اور یہاں پر اب یہاں دیکھیں اس میں ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ یہاں کنڈیشن بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر اور کنڈیشن کے علاوہ اگر آپ ڈیریکٹ لی سولو کرتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو اس طریقے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے ایگریگیٹ ایگریگیٹ کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے فنکشن کو پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ کو فنکشن کس طریقے سے اور کیسے اپلائے کرنا ہے تو یہاں میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں پہلے فنکشن کاؤنٹ ای کاؤنٹ ای ہمارا جو فارمولا ہوتا ہے وہ الپیٹری کا لیتا ہوتا ہے کہ الپیٹس والے نمبرز کو یعنی کاؤنٹ کرتا ہے جتنی بھی مارے پاس الپیٹس ہوتا ہے اس نے نیم لکھ لیں ہم وہ الپیٹ ہے کوئی بھی آپ ABCA لیٹر میں کوئی لکھتے ہیں تو وہ آپ کا کاؤنٹے والا فارمولا کاؤنٹے والا فارمولا کس نمبر پہ 3 پہ ہے تو میں نے یہاں پر 3 پریس کیا کاما لگا دیا اس کے بعد یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے کہ different options آ رہے ہیں تو فیلحال ہم یہاں پر select کریں گے option number 5 یعنی ignore and hidden rows یہاں میں نے select کیا 5 کاما لگا دیا اب آپ سے کہہ رہے ہیں arrays تو arrays میں آپ نے select کرنا ہے یہاں پر entry والے cell کو آپ نے select کیا اور column لگا دیں گے اور bracket آپ نے کر دینا ہے close اور اب آپ کریں گے یہاں پر enter تو انٹر کرنے سے پہلے وہی condition ہوگی کہ آپ نے اس کو lock کر دینا ہے تو آپ نے F4 سے اس کو lock کر دینا ہے اور انٹر کریں گے تو دیکھیں ابھی یہاں پر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے zero اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ لکھا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہاں پر بھی کچھ لکھا نہیں آنا چاہیے تو zero کا مطلب ہے کہ یعنی کہ یہاں پر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہاں بھی آپ کے پاس blank آ جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پر changing کریں گے اسی formula کے لئے condition لگا دیں گے if bracket on کریں گے اور یہاں پر select کریں گے اس والے cell کو اب یہاں پر جہاں کبھی بھی تو ہم کیا کریں گے excel آگے کلک کر لیں گے یہاں پر کلک کر کے excel آئے کلک کریں گے اور down arrow یعنی کہ آپ کے پاس جو keyboard پہ arrow ہوتے ہیں up down right left تو آپ نے left arrow کرنا ہے تو left arrow سے آپ واپس ج7 پہ آ جائیں گے اور equal to لگائیں گے quotation بنائیں گے double quotation close کریں گے comma اگر آپ کے پاس یہ والا cell خالی ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائیں تو double quotation کے ساتھ آپ نے خالی لگا جائیں یہاں پر اور comma close comma لگانا ہے اور last میں آپ نے ایک اور bracket close کر دینا ہے تو اب آپ کریں گے یہاں پر enter تو جیسی آپ enter کیا تو آپ دیکھیں آپ کے پاس سے zero بھی remove ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے کچھ نہیں لکھا تو یہاں پر بھی کچھ نہیں آ رہا جیسی ہم یہاں پر entry کرتے ہیں میں نے یہاں provide کے management تو دیکھیں آپ تینوں serial number ایک ساتھ auto پہ generate کر رہے ہیں اس طرح آپ کچھ بھی لکھتے چلے گئیں گے یہاں پر تو دیکھیں آپ کے پاس جو generate ہو رہے ہیں serial number وہ اس طریقے سے اس کو drag کر لیتے ہیں یہاں تک نیچے تک تو دیکھیں یہاں پر آپ کچھ بھی لکھتے جائیں گے تو automatically آپ کے جو serial number ہے وہ generate اترے جائیں گے اب ہم چلیں گے اپنے fourth example fourth اور last example ہماری ہے اب fourth example کے اندر آپ نے یہی condition کو use کرنا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی changing کیا ہوگی equal لگائیں گے آپ یہاں پر اور یہاں پر آپ نے if condition لگانی ہے اور select کر لینا ہے کہ یہ والا cell اگر آپ کے پاس برابر ہوتا ہے کسی اس کے خالی کے کاما تو آپ کے پاس کیا آ جائیں blank کاما اس کے بعد آپ نے اسی formula کو use کرنا ہے aggregate والے formula کو use کرنا ہے اب function آپ جب use کریں گے یہاں پر اب آپ نے count ایک کے بجائے اب آپ use کریں گے count پہلے ہم نے count اے use کیا تھا اپنی third example کے اندر تو اب ہم count use کریں گے count ہمارا کس function پہ ہے number two پہ میں نے یہاں پر two press کیا comma اور same function ہم یہاں پر five والا لیں گے five comma تو اب یہاں پر مجھ سے array پوچھے گا تو array کے لئے ہم نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے تو array میں آپ کی بار ہم select کریں گے یہاں سے یہ والا serial number اس والے ہم نے cell کو select کر لینا یہاں پر اور column لگا لیں گے bracket close کر دیں گے اور اس کے بعد ایک اور bracket ہم close کر دیں گے اور اس والے cell کو ہم یہاں سے freeze کر دیں گے f4 سے ہم نے freeze کیا اور enter کر دیا enter کرنے کے بعد جیسی ہم یہاں پر اس کو کرتے ہیں drag اور یہاں پر ہم کوئی بھی entry کرتے ہیں management میں نے یہاں پر write کیا لیکن اب اس میں بھی یہاں پر ہمارے پر zero آ رہا ہے اگر ہم یہاں پر entry کرتے ہیں ms office enter کیا اب یہاں پر ہمیں one show کر رہا ہے تو اس میں اب ہم کیا کام کریں گے اس کے اوپر ہم دوبارہ سے double click کرتے ہیں اور last میں ہم یہاں پر first bracket close کے بات ہم یہاں پر plus کر دیں گے one یعنی کہ اس cell میں ہمیں ایک plus one کر دینا ہے کیونکہ جب آپ ایک نیچے اس کو drag کرتے جائیں گے تو یہ one plus one add کرتا چلا جائے گا تو میں نے اس کو کیا enter اور اب اس کو ہم کر دیں گے drag تو اب ہم جب ہم یہاں پر جو بھی entry کریں گے تو ہمارے پاس چاروں serial number auto generate کریں گے ایک ساتھ تو یہاں ہم نے لکھ دیا graphics اور یہاں میں لکھ رہا animation اور یہاں پر ہم نے لکھ دیا accounting تو دیکھیں آپ ہمارے جتنے بھی یہاں پر ہم نے چاروں example apply کی ہیں وہ چاروں example ایک ساتھ apply ہو رہی ہیں کہ چاروں serial number ایک ساتھ generate ہو رہے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آج جو four types جو ہم نے examples دیکھی ہیں کہ auto generate کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو اگر کوئی problem ہو تو ہم سے comment میں ضرور share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ